اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر اکیلے ہی ہے اور اکیلے ہی رہیں گے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت اب اسد الدین صاحب اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ میں بھی جا کر وہاں پہ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتا ہوں اور اب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب وہ ایک نہیں ایک سے دو ہو گئے ہیں انشاءاللہ دو سے چار ہوں گے چار سے دس ہوں گے اور دس سے بیس ہو گے کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اگر دعائیں رہی تو یہ کافلہ اور آگے بڑھتا رہے گا ہماری اپنی خود کی ایک خواہش تھی کہ ہم آپ کے پرسنلی آپ کے علاقے کے اندر آئے آپ سے روبرو ہو آپ کے ساتھ میں بیٹھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ الیکشن جو ہے محض ایک الیکشن نہیں ہے جو کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا یہ ایک الیکشن ایسا ہے جو اس ملک کس دشاں میں جائے گا اور خاص طور سے ہم ہمارا وجود کیا رہے گا اس ملک کے اندر اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے والا الیکشن ہے بہت سونس سمجھ کر بہت سمجھداری کا یہ الیکشن ہم کو لڑنا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں اگر ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے میں جس شہر سے آتا ہوں اور انگاباز شہر سے وہاں پر پچھلے پچیس سالوں سے شف سینہ کی حکومت ہوا کرتی تھی جب ہم میدان کے اندر کھڑے تھے تو یہی وہ راجلت ایک پارٹیا جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر بہکا رہی ہے جو آپ کو آج اتر پردیش کے اندر کہتی ہے کہ مجلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں یہ کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے جب تہلا الیکشن لڑا تو تین ودایق سٹنگ ایم ایل ایز ہمارے خلاف تھے اور ان کو ہم نے شکست دے کر وہاں پر ودایق بنے اور جب ایم پی کا الیکشن آیا جب سانسط کا الیکشن آیا تو وہاں پر پچیس سال کے شف سینہ کے سانسط کو ہرا کر آئے ہیں تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم الیکشن لڑتے ہیں ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم جب تک لڑیں گے نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے یہ وہ لوگ ہے جو ہم کو کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مسلمانوں کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کی جاگیر ہے سمجھتے تھے جن کا کام یہ ہے کہ الیکشن کے وقت میں وہ آئیں گے آپ سے وعدے کریں گے آپ کو منائیں گے آپ کو جھوٹے سپنے دکھائیں گے اور آپ کا کام ہے ووٹ دیتے رہنا لیکن اب ہم الحمدللہ مجلس کے لیے اور خاص طور سے پسلے ایک سال سے ہم نے جو بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طلب کو دیکھا ہے کہ اتر پدیش کے اندر انشاءاللہ اس بار اچھے نتیجے آئیں گے وہ ایسے ہی نہیں آ سکتے ہیں ہم نے اسد بھائی کو دیکھا ہے کہ دن دن بھار اور رات رات بھار گاڑی سے سفر کر کے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں الیکشن ہم نہیں لڑنے والے ہیں الیکشن وہاں پر ہم نہیں الیکشن آپ لڑنے والے ہیں اور الیکشن آپ جیتنے والے ہیں یہ الیکشن پورے ملک کو دکھائیں گا اور آپ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ جب تھانہ بھون کا الیکشن تھا اسد صاحب ہمارے بیچ میں وہاں پر آ کر ریلی نہیں لئے ہماری خواہش ہے کہ آج اجازت دے تو ہم کل وہاں پر پہنچ جائے لیکن ایسی بندی سے ڈالی گئی ہے ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ پورے الیکشن کے اندر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کو سننے کے لیے جس کو دیکھنے کے لیے نہ گاڑیاں بھیجنی پڑتی ہے نہ آنے جانے کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے نہ کھانے کے لیے انہیں کچھ دیا جاتا ہے یہ کوسو دور سے سائیکلوں کے اوپر موٹر سائیکل کے اوپر پیدل چل کر آتے ہیں تو صرف وہ بیرسر عصد الدین اویسی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سننے کے لیے آتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ انہیں ہی روکنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن ٹھیک ہے جیسا بھی ہے آپ نے فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جا کر اگر ووٹ دیا ہوں تو صرف عصد الدین اویسی صاحب کی محبت کے لیے دیا ہوں دوستو میرے بھائیوں بزرگوں آج ملک کس دور سے گزر رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آج ہی کے دن بجٹ پیش کیا گیا ہے اس وجٹ کے اندر دوبارہ آپ کو کیا کیا سپنے دکھائے گئے ہیں اگر آج بھارتیہ جنتا پاٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ یہ کرنے والے ہیں آنے والے وقت کے اندر تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں جو آپ ہر جلسے کے اندر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جھوٹے سپنے دکھائے جاتے ہیں میں اپنے شہر اپنے زلے کے بارے میں اگر بتاؤں تو پردھان منطری آواز یوچنا کے بارے میں جب دو ہزار سولہ کے اندر وزیر آزم نریندر موڈی صاحب نے یہ گوشنا کی یہ اعلان کیا کہ ہم دو ہزار باویس تک ہر بے گھر کو گھر دیں گے جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہم انہیں چھت دیں گے کروڑ روپیے میرے اور آپ کے پیسوں سے پورے ملک کے اندر ہورڈنگز لگائے گئے بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے بڑے بڑے نیشنل اخباروں کے اندر فل پیچ کے ایڈورٹائزمنٹ دیئے گئے ہیں کہ پردھان منطری آواز یوچنا میں نے آٹھ دن پہلے اپنے زلے کا جب معنی کیا جب ریویو کیا کتنے غریبوں کو گھر ملے ہیں تو سنیے آکڑا اور بتائیے جا کر ہر لوگوں کے بیچ میں کہ باون ہزار لوگ یہ سپنا دیکھتے رہے دو ہزار سولہ سے سب ہی نے آویدن کیا اپلیکیشن دیئے کالیفائے ہو گئے کہ ہمیں اب گھر ملنے والا ہے دو ہزار باویس کو یہ سکیم جب ختم ہونے کے لئے آ رہی ہے اور جب اس کا ریویو کیا گیا تو محض ایک زلے کے اندر باویس ہزار لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کالیفائے ہو گئے تھے لیکن دیا کتنوں کو تو محض ساڑھے تین سو لوگوں کو دیا گیا ہے میں اپنے اورنگاباد زلے کی بات کر رہا ہوں کہاں باون ہزار لوگ جو دن اور رات غریب لوگ یہ سپنہ دیکھ رہے تھے کہ مجھے میرے چھت ملنے والی ہے میں جے جو وعدہ کیا گیا تھا وزیر آزم نے کہ ہر بے گھر کو گھر دیں گے باون ہزار اور کہاں ساڑھے تین سو تو ایسے ہی سپنے بار بار دکھائے جا رہے ہیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے بیچ میں آ کر بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو حقیقت سے آگا کرانا چاہتے ہیں لیکن بھول جائیے دوستو یہ الیکشن ایسا ہے کہ آپ کو الگ الگ راجت ایک پارٹی آئیں گے الگ الگ راجت ایک پارٹی آ کر آپ کو یہ سمجھائیں گے یہ بتائیں گے کہ کیوں ہم نے اپنا ووٹ باٹنا چاہیے اگر وہ آپ کو یہ بتائیں گے تو ان کو یہ کہنا ہاں میرا ووٹ پچھلے کئی سالوں سے بٹا آیا ہے مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میرا ووٹ کبھی اس کے پاس چلے جائے گا کبھی اس کے پاس چلے جائے گا لیکن یہ ایک وقت ایسا ہے یہ ایک وقت ایسا ہے کہ تمہارے گلے کے اندر کسی کا بھی مفلر ہو جھنڈا کسی کا بھی پکڑے ہو انشاءاللہ الیکشن کے دن جب تم جاؤ گے اور اس بٹن کو دباؤ گے تو خدرتی طور کے اوپر تمہارا ہاتھ خود بخود اس پتن کی نشانی کے اوپر جانا چاہیے اور تھانہ بھون کے ہمارے جو میدوار ہے اکرام خریشی صاحب ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے تھانہ بھون کے بہت سارے نوجوان بزرگ ہماری مائیں اور بہنیں اس انتظار کے اندر ہوگی کہ اسد الدین اویسی صاحب دوبارہ آئیں گے ان سے یہ وعدہ کرنا کہ ایک بار اکرام خریشی صاحب کو وہاں سے جتائیے انشاءاللہ ان کے جیت کے جشن میں اسد صاحب بھی آئیں گے اور تمام مجلس کے ذمہ داران بھی آئیں گے اور ہم ساتھ مل کے یہ جشن منائیں گے تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں کہ اس بار کے الیکشن میں آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اس بار آپ لوگ اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے پورا ملک کا مسلمان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے نظر جمائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ آپ جو کریں گے اس کا فیصلہ جب آئے گا تو اس کا فائدہ صرف آپ کے اترپدیش کے اندر ہوگا ایسا نہیں ہے دلی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا مہراش شاہ کے اندر الیکشن سنے والے ہیں ممبئی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا اور ہم بھی فقر کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں اب ہمیں یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اترپدیش کی عوام نے ہمیں راہ دکھا دی ہے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے اب انشاءاللہ ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا